بس ایک حکم کی تعمیل میں انہیں کہا ہے بڑی شہزادی کا مسائل اگر سے میں جماعتی ثانی میں دھیوں ساری مجلسیں پڑھ گئے ہوں کائنات کی پہلی ماں ہے جو مرتے دنوں میں بچوں سے مو چھو باتی نہیں اللہ اکبر اب ماں امنا اب خود ماں اللہ اکبر بایدان لمحے کے لئے ہاتھ کھوڑیے گا ایک بار ہاتھ سینے پہ آجائے ہم سب ایک دوسرے کے قرآن بنجا تیری آنکھوں کو سلام ہے بٹر حسن جی میں میرا پتر حسن خوشانتی بلانت ہے جتنی میرا پچہ تنی آنکھ سے رسول آجا پاہلو تو منازہ شکر ادا کیا علی کی زخمی بیٹیوں کا شکریہ ادا کیا اللہ اکبر ایک مشکل بات ایک دن ہم سفر کر رہے تھے پاہا نویش شاہ جی اور میں میں فارسی جبان کی ایک مقتل کی کتاب پڑھ رہا تھا اس میں بات پڑھی میں نے میں نے گاڑی میں نویش شاہ صاحب کو سنائی اللہ ایلاللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے گاڑی میں موپر ماتم شروع کر دی میرے عملے کے بچوں نے گاڑی سائٹ پہ لگا دی میرے رنڈریور نے میرے بچوں نے کازی نے موسم نے بھی اونچا اونچا رومیشن کر دی پھر انہوں نے مجھے بار بار کہا کہ وہ بات میلس میں کہی سنا میں ان سے کب آئے یہ ڈر لگ دا آج پھر انہوں نے مجھے یہی کہا ہے کیوں ڈری گل پڑی یہ سنا میں گل کھولاں گا تے نہیں مدینے والوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ محمد علی و بطول کو منح فرما گئیں علی سے کہہ گئے تھے میرے بعد مدینے میں تلوار منچوں مجھے یہی بڑا بندہ افتخارہ کیا ہے مصیر جان سید تھے ہاتھ مارا سینے تھے اللہ حبت دو یا ڈائی میٹ ملک جی وڈ اجازت رہا مکہ میری میری علی کو حکم دے گئے تھے یہ علی میرے بعد مدینے میں تلوار میں اٹھانا اور بطول سے کہہ گئے تھے میرے بعد کسی کو بد دعا نہیں کرو یہ حوصلہ کرے گا تو میں ایک ایک ملک میں ایک ایک بات کروں گا ان دونوں باتوں کا مدینے والوں کو پتہ تھا چونکہ جانتے تھے علی کو کچھ بھی ہو جائے بطول کو کچھ بھی ہو جائے محمد کی وسیعت نہیں ہو جائے ہتہ نہیں میں کیا پڑ گیا اس جنویے یہ تو لالا جیو نے بگن پتہ ہے جنہیں بہت زیادہ سلی کہا ہے نا کوئی دونوں صاحب سننگا اتخاب شاہ جیو بلا بست ربو یا سلام ہے نا ماتمین سلام ہے جی جو آچھا اللہ اکبر سے جیو 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 لانباس قدر ماتمینہ جی رونا پھر مسلمانوں نے جی بھر کے مارا ہے بطول میرے بس میں نہیں ہے میرے بس میں نہیں ہے میں پڑتا ہوں میں پڑ کے بار رکلتا ہوں خون آ جاتے ہیں جی تجھے سخت پڑیا تجھے کیوں پڑیا ساڑے تو پرداش نہیں ہویا تو انہوں نے تک امام بکنوں کی امیلے سے یاد بندہ میرے سامنے یہ تو پھر کے نہ مارا لگا میں روکے ہوں میں گھر براندہ جسے ہیں نہ پھر کیوں پڑی کتنے تکھایا ہے آل محمد کو ان لوگوں نے جب ہی پتا حبش کی ملکہ سے کسی نے پوچھا تو دروازے پہ کھڑی تھی واقعی زور کی آگ لگی سجدہ روکہ اختبازا جیران و آل محمد سلاسین آیان تین دن تک کم سے کم تیس دن تک زیادہ زیادہ مدینہ کے لوگ وہ آگ چند کروکی بگا تھے بڑای امیر ہے وہ بندہ جس کی ماں بھی شیعہ ہے وہ حیر نہیں کر سکا بطول کے لیے تیرا ہاتھ نہیں اٹھتا حسین کی ماں کے لیے نہیں سیرے پہ آسکتا اللہ حکم اللہ حکم جانتے تھے میں بطول بطوع کرے گی انہا علی تلوار اٹھائے گا ضبط کے دونوں بندہ ہنٹوٹے ہیں ایک ایک مرتبہ ایک بار بطول بطوع پہ آمادہ ہوگی ایک بار علی تلوار اٹھانے پہ آمادہ ہوگی بس یہی ایک ایک جملہ اسی پہ آج کے محلس میں چھوڑ دوں گا بذرگو سیدوں میں موکر راجی رویہ میں داڑی بھرگی ہیں جنرل نبید شہدہ نے ایک مرتبہ بطول اس نہج پہ آگئی کہ بطوع کے لیے بطول کو ہاتھ اٹھانے پڑ گئے ایک دفعالی اس نہج پہ آگئی کہ علی کو تلوار اٹھانی پڑ گئی تروازے پہ کھڑی تھی پرسہ دیرے والے بندے زیادہ تھے دروازہ کمزور تھا کھڑی تھی اٹھانی پتھا بیڑا بندہ نہیں ماتن کر سگیا وہ را کی میں آرے گا سنوڑا میں مسائب پڑھ کریں آتا میٹھ میں ایسا میں اپڑھنا ہے کھڑی مردی بابا تھی شاہ ماتن کرو نہ کرو دروازہ کمزور بیٹا کم سے کم چالیس بندے سے آگ تازی ہونے تھے بھیر ساری لکڑیوں تھیں آگ لگانے کا سامان تھا ایک ٹاک والا دروازہ تھا پیچھے بھی بار تھی آگے دروازہ تھا درمیان میں بطول تھی اندر سے بطول نے دبایا باہر سے لوگوں نے دبایا کسی نے دروازے کو آگ لگا دی بس جلتے ہوئے دروازے کو کسی نے لاب مار دی حتی شاتون بی بی دا واسطہ ایک میں زمین ویک کے ماتب کریا جی میں قرآن سر پہ رکھ کے پیانا میرے آخری ساوے جی میں نے دروازہ سے جھوٹ بولا بطول زمین پہ آگئی دروازہ بطول پہ آگیا بندے گزرتے رہے پڑی رہی ماں حسین کی بندے گزرتے رہے پڑی رہی ماں حسین کی بندے گزرتے رہے جی جی بندے گزرتے رہے بندے گزر بندے گزر خجوع اندر سلا گیا پتہ نہیں کیا کیا خجوع خجوع موسیقی 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 موسیقی